السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے کبھی آپ نے آلووں کے ساتھ کپڑوں کو دھویا کبھی بھی نہیں دھویا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کے ساتھ ویلکم چو ایزی آئیڈیل کیجن کیا کبھی آپ نے شیمپو کو ٹماتر میں مکس کی ہے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا تو آج میں آپ کو شیمپو ٹماتر کے ایک ایسا استعمال بتانے جاری نہ کہ آپ کے ہزاروں پر ایک خرچہ بچائے گا بلکہ آپ کو اتنا خوبصورت کر دے گا کہ شیشے میں آپ کو خود کو دے کبھی ہیران ہے جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کی ویڈیو کو سب ایک چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بل ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں اوکے جی اس کے لئے آپ کوئی بھی شیمپو لے سکتے ہو کسی بھی برینڈ کا آپ شیمپو لے لو گے ون ٹیبل سپون چاہے تو شیمپو کی جب پوریا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس ساشے وہ آپ لے لو ایک بس آپ آپ ڈال دو گے ایک باول کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد اس پر ہم ڈالیں گے سیکنڈ انگیرینٹ جو کہ ہے دو چھٹکیاں ہم اس میں شامل کریں گے حلدی کی دونوں کو ڈال کے مکس کریں گے آج کل جی پانی کا انٹے کم ہوا جس کے وجہ سے ہمارے ہاتھوں اور پیروکسکین بہت زیادہ خراب ہوئی ہے ہارش ہوئی ہے ہام ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ رنکلز پڑی ہیں جھوڑیاں پڑی ہیں بہت ہی بورے لگ رہے ہیں ہاتھ پہ کیونکہ ونٹر کا سیزن ہے پانی کم بیا جا رہا ہے جس کے اثرات صاف صاف جی ہمارے ہاتھوں پیروکسکین پر نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو فٹا پھر کسی شادی کے فنکشن پر جانا ہے گھر میں کوئی فنکشن ہے یا پھر آپ کو get together پر جانا ہے تو جی آپ یہ ہوم ریمیڈی بنا کر use کر سکتے ہیں اس کے بعد third انگیجر جو ہم اس میں use کریں گے وہ ہے lemon آدھے لیمن کا پانی ہم اس میں use کریں گے جب تک میں اس میں lemon کا پانی use کر رہی ہوں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں دنیا کی اس کو ہونے سے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اور جی یہ ریمیڈی آپ کو کیسی لگی اس کو بھی آپ استعمال کر کے ضرور بتائیے گا آدھے لیمن کا پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے لیمن کا ہوتا ہے وائٹیمن سی بھر بھر کے اور وائٹیمن سی instant glow دیتا ہے پالر میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر پر بلیچ وغیرہ لگائی چاہتی ہے اگر گھر میں آپ بلیچ کا الٹرنیٹ کو یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ لگے لیمن کا پانی لیمن کا پانی ڈالتے سارے آپ اس میں اچھی طرح مکس کر لوگے اچھا مجھے اس میں تھوڑا سا شیمپو کم لگ رہا تھا تو میں اس میں تھوڑا سا اور شیمپو ڈالوں گا اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی دبتہ کہ اچھی طرح مکس کھوڑنی جاتا پیسٹا نہیں بن جاتا اس کے ساتھ ہمی نظر میں شیمپو بھی یوز کی ہے حلدی بھی یوز کی ہے شیمپو ویسے بھی اگرام سے چمک لیا تھا گلو لیا آتا ہے میلے کو چل اتار دے گا حلدی ہمی نظر بھی یوز کی ہے حلدی ویسے بھی اپٹن کے اندر یوز ہوتی ہے سکن میں نکھار لانے کے لئے سکن کو ہیل کرنے کے لئے اور سکن کو خوبصورت کرنے کے لئے جو انگیڑٹ یوز کیوں بہت ہی پارفول ہیں اس کے بعد ہم اس کو اپلائے کریں گے تو اپلائے کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپلائے کرنے کے طریقہ بے حد آسان ہے پہلے آپ جیس کا ٹیکسٹر دیکھ لو کچھ اس طرح سے بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے فٹ افار انسٹنٹ گلو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کسی بھی فنکشن پر جانا ہے تو اس سے پہلے آپ جیس 10 سے 15 منٹ کے لیے یہ لگائیں گے اور آپ کو امیزنگ اس کے ریزیلٹ مل جائیں گے اچھا ہم ٹماتر کس طرح یوز کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے آپ لیمن ڈال لگو اس کو اچھتا ہم مکس کر لگو اس کے بعد آپ نے جیس میں فورت انگیڈنٹ جو ہے وہ ہے ٹماتر کا پانی آپ آدھا ٹماتر سان کٹ کر لو آرام سے ٹماتر کا پانی اس میں شامل ہو جائے گا آدھا جو ہے وہ ہم سٹرپ کرنے کے لیے اس کو یوز کریں گے سکن کو رب کرنے کے لیے یوز کریں گے آدھا ٹماتر کا پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں تمام انگیڈنٹ وہ ہی ہیں جو نیچرل انگیڈنٹ ہے نیچرلی آپ کی سکن کو گلو دیں گے اور برائٹ کریں گے ٹائٹ کریں گے اور سمودھ سی آپ کی سکن کر دیں گے آچھا جو آدھا ٹماتر ہے اب اس کو ہم یوز کریں گے سکن کو پررپ کرنے کے لیے اب ہم اپلیکیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھوں کے کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو کتے ٹین ہوئے دارک ہوئے رنکل آئے میں ہیں اور کافی جس موسے میں دوپ میں بھی بیٹھا جاتا ہے دوپ کی وجہ سے بھی ہمارے جو ہاتھ پیر کی سکن ہے وہ بہت سارا ڈارک ہو جاتی ہے ٹین ہو جاتی ہے تو اگر آپ جی فٹا فٹ یہ ولی ہوم ریمیٹی یوز کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اس میں کوئی انگیڈنٹ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو پہلے آپ پیش ٹیسٹ کر لیں تو وہ انگیڈنٹ آپ نہیں ڈال سکتے اوکے جی ہمیں اس میں تمام انگیڈنٹ سوٹ کرتے ہیں تو میں نے اس میں وہی انگیڈنٹ ایڈ کی ہیں آپ اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے ایڈ کرو گے اچھا جی اب ہم اس کو اچھی طرح ہاتھوں پر اپلائے کریں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے لگا رہا ہے اندرک اس کے بعد دکھاتی ہوں دس سے پندہ منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو آدھا ٹوماتر میں نے کہا تھا اس کے ساتھ سکن کو رب کرنا سٹارٹ کرنا ہے دس سے پندہ سکن کو رب کرنا سٹارٹ کرو گے آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہم ٹیماتر کو جو ہماری سکن ہے اس کے اوپر رب کر رہے ہیں تو کتنی صاف ستری سکن نکل رہی ہے نیچے سے کتنی شائن اور گلو والی سکن نظر آ رہی ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سکن کو آپ رب کرو گے پیروں پہ بھی ایس ویل آپ لگا سکتے ہوئی سیم ریمیڈی اور ہاتھوں پر بھی میں آپ کو ہاتھوں پر کر کے دکھا رہی ہوں اچھا جی پانچ منٹ کے میں اس کو اچھی طرح رب کرلوں گے پھر واش پیسن پر جا کے میں ہاتھ دھولوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے اس کا ریزلٹ پہلے میں اچھی طرح اس کو رب کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارا ریزلٹ ہے وہ آسم آئے اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ تھوڑا بھی آپ کو ساف کر کے دکھا رہی ہوں یہاں پہ ٹیشو پیپر کے ساتھ کارٹن بال کے ساتھ آپ ساف کر اس کے بعد اچھی طرح ہاتھوں کو دھولو اس کے بعد میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہے دیکھیں ہاتھوں کو اچھی طرح ہم نے دھولیا دیکھیں سکن کتنی زیادہ جی ینگ لگ رہی ہے موسٹرائز لگ رہی ہے سوفٹ لگ رہی ہے اس کے بعد موسٹرائز لگانا بلکل بہت مولی ہے کیونکہ ونٹر کا سیزن ہے تو سکن کو موسٹرائز رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم سکن موسٹرائز بھی نہیں کرتے تو بھی ہماری سکن کے پر پیچز بڑھ جاتے ہیں رنکل پڑھ جاتے ہیں اور دھیر ساری جھنیاں وغیرہ خوشکی ہو جاتی ہے تو آپ دونوں آتوں کا فرق دیکھ سکتے ہو کتنا ہی آسم ہے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کے طرح نیکس ٹیپ ہے جی ہماری کھیرے کو لے کر اکثر کیا ہوتا ہے کہ آدھا کھیرہ ہم یوز کر لیتے ہیں سلاد وغیرہ بنانے کے لئے اور آدھا اسی طرح ہم کچن میں رکھ دیتے ہیں تو دوبارہ اگر ہم اس کو یوز کرنا ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ وہ خراب نہ ہو اکثر بچی جاتی ہے سبزی آدھی تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کا اینڈ والا جو حصہ ہے کاٹ کر اس کے اوپر والے حصے پر سا رکھتے ہیں جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو بالکل ویسے ہی یہ فریش ملے گا اور کھیرے خراب بھی نہیں ہوں گے تو سیسے ہی چلتے ہیں اگلی ٹپ ہے ہماری کپڑے دھونے کے لئے اگر آپ کے کپڑوں پر سالن کا داگ چائے کا داگ کسی بھی انک وغیرہ کا داگ لگ جاتا ہے آپ بہت زیادہ وریڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر داگ دبے لگ ہی جاتے ہیں تو اس کو مٹانے کے لئے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے ایک ہوم ریمیڈی بنانا بتا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست یہ ٹوٹکا ہے یہ ٹپ ہے جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک فرائنگ پین لے لینا ہے آپ دیچکی لے لو فرائنگ پین وغیرہ لے لیں کسی میں بھی جی آپ ایک آلو لے لیں گے اور اس کو اس طرح کٹ کر لیں گے آلو کو کٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالنا ہے آلو کو اچھے طرح دھو لینا ہے کیونکہ آلو میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس مٹی کو نکالنے کے لئے آپ پہلے اچھی طرح اس کو دھو لگے اور دھونے کے بعد اگین ہم اس میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے اچھا میں اس کے ساتھ جی آپ کو چائے کا داک صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے کپڑوں پر چائے کا دبا سچین وغیرہ لگ جاتا ہے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ہم ٹوٹکے تو کرتے ہیں لیکن وہ کام نہیں آتے تو یہ فٹا فٹ کی کام آنے والا ٹوٹکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آلووں کو اچھی طرح جی بوائل کر لینا ہے آپ نے آلو کو دیتے بوائل کرنا ہے جب تک کہ آلو گل نہیں جاتے اگر آپ چاہیں تو ان کو جی پہلے بھی پانی بنا کر رکھ سکتے ہیں بس آپ کو آلووں کا پانی چاہیے اس میں آلو جیسے بوائل ہو جائیں گل جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک الائدہ باول لینا ہے اس کے اندر جی آلووں کو آپ نے سیپرٹ کر لینا اور آلو کے پانی کو آپ نے الائدہ کر لینا جی ہاں آلو کے پانی کے ساتھ ہی آج میں آپ کو زدی داگ دبے جو کپڑوں پر لگ جاتے ہیں اس کا اتارنے کا بہت آسان طریقہ شیئر کروں گی اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیس لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایکن کو ضرور پرائس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اوکی جی اب ہم نے اس کو سٹرین کر لیا ہے آلو آپ کسی بھی چیز میں بنا کر یوز کر لیں اور جو پانی ہے بس ہمیں یہ چاہیے پانی کو میں تھوڑا تھنڈا کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگر چائے کا دبہ آپ کے کھانے کو لگ جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو لائیو یہ کر کے دکھا رہی اکثر کیا ہوتا ہے کہ چائے ایک دم سے کپڑوں پر گر جاتی ہے بیٹ سیٹ وغیرہ پر گر جاتی ہے تو آپ کیا کرنا ہے کہ اس طرح چائے کا سٹرین بہت بڑا دبہ سا پڑ جاتا ہے تو فٹا فٹا آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو سٹرین دکھا رہی ہوں کہ اس کے پر میں نے آپ کو لائیو سکا ہوا دا آگ بھی ہے بے شک اگر آپ ایک دو دن بعد دھو رہے ہیں کپڑوں کو اول تو کوشش کیا کریں کہ فوراں ہی دھولیں اگر فوراں دھو رہے ایک دو دن کے بعد بھی دھو رہے ہیں تو یہ ٹرک کام کرے گی جس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہی آلو کا پانی لینا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ ڈال دوگے صرف ون ٹیبل سپون آپ اس میں ڈالو گے میتھا سوڈا یا پھر کپڑے دھونے والا سوڈا دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی آپ اس میں ڈالو گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوگے اس کے بعد فوراں سے آپ نے جس کپڑے پر جس ٹرین لگا ہوا ہے اس کپڑے کو آپ نے اس کے اندر بھگو دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لئے اس کو بھگو کر رکھ دیجئے آپ کی بیٹ شیٹ ہے آپ کی شرٹس ہیں آپ کی کپڑے ہیں دبٹہ ہے کچھ بھی جس بھی بھی چائے کا داک وغیرہ لگ گیا ہے تو جی آپ اس میں بھگو کر اس کو رکھ دیجئے اور دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح پہلے اس کو مل لیں تاکہ جو ہم نے یہ سرف والا پانی بنایا وہ اچھی طرح اپس آف کر لیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی کا یہ سٹرین لگا کتنا گاڑا ہے لیکن ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑیں دس منٹ کے بعد میں آپ کو ریزرل دکھاؤں گے تو آپ ہیر ران رہ جاؤ گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑا دبا ہے ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لئے پر چھوڑیں اس کے بعد دکھاتی ہوں دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں جی سٹرین جو تھا بلکل اڑنگ چھو ہو گیا ہے غائب ہو گیا ہے اگر آپ کے کپڑوں بھی بچائے وغیرہ فورا سے گر جاتی ہے اور داگ کیا ہوتا ہے کہ بڑا زدی سا لگ جاتا ہے سالن وغیرہ کی انک وغیرہ کا تو آپ فورا سے یہ والی ٹرک آزما لیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی آپ کے کپڑے بلکل نیو ہو جائیں گے اس کے بعد کھلے ساف پانی سے آپ دھولیں بھی بین سر فالے پانی سے نکال لے اگلی ٹپ ہے ہماری ٹوٹ برش کو لے کے آج ٹوٹ برش سے میں آپ کے گھر کے دیروں کپڑے سمیٹنا آپ کو بتاؤں گی آپ کسی ناجی اپنے گھر کے سارے کپڑے سمیٹ سکتے اگر آپ کے گھر میں علماری وغیرہ نہیں ہیں تو ٹوٹ برش کو استعمال کیجئے اپنے بکھرے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ کو دو چاہیے ہوں گے ریبن یا پھر آپ کسی چادر کے دو بڑے ٹکرے کاٹ لیں اس طرح یا پھر آپ کے پاس کوئی مضبوط ڈوری وغیرہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹوٹ برش لے لینے میں اس میں تین سے چار در ٹوٹ برش لے لوں گے آپ اگر بڑا اگنائزر بنانا چاہتے ہو تو آپ زیادہ ٹوٹ برش لے لوگے اگر آپ اس کو کیا کریں گے نوڈ لگیں گے سمپلی ہم نے اس کو گرہ لگا لینے ہیں اینڈ سے ٹوٹ برش کے اور جہاں پہ اوپر ٹوٹ برش کا برش لگاتا ہے وہاں پر آپ نے اس طرح کر کے نوڈ لگا لینے ہیں اسی طرح ہم دوسرا برش لے لیں گے اور دوسرے برش کو بھی اسی طرح ہم نوڈ لگا لیں گے یعنی ہم اس کو گرہ لگا دیں گے مضبوط سے کر کے آپ نے اس کو گرہ لگا دیں نہیں ہے کپڑا ہو ڈوری ہو آپ کوئی سی بھی لے سکتے ریبن وغیرہ ہو لیکن مضبوط ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی کافی مضبوط ہے اس کو ہم نے گرہ لگا لی ہے اس کے بعد جی اسی طرح ہم جو تھرڈ برش ہے اس کو بھی لے لیں گے اور اسی طرح جی ہم اس کو بھی گرہ لگا لیں گے اچھا درمیان میں فاصلہ لکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کپڑے جو ہیں ان کو سیف کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے درمیان میں فاصلہ ضرور رکھنا ہے اندازاں جی آپ پر فاصلہ رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے درمیان میں کافی فاصلہ اس کے کافی فاصلے کے بعد میں اگلا ٹوٹ برش اس میں بند کر دیوں اوکی جی یہ دیکھیں یہ ہمارا جی تھرڈ جو ٹوٹ برش تھا وہ بھی ہم نے اسی طرح بند کر لیا ہے یہ دیکھیں جی ایک حصے پر ہم نے اس طرح کر کے یہ جو کپڑے کا پیس تھا اس کو بند کر لیا ہے اسی طرح ہم اس کے اینڈ پر بھی کپڑے کی جو ڈوری ہے اس کو لپیٹ لیں گے مضبوطی سے بند کر لیں گے یہ دیکھیں جی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بلکل ہمارا بند کر ایک والی سائٹ ریڈی ہوگی دوسری سائٹ پر بھی آپ نے یہ عمل دوبارہ کرنا ہے اسی طرح برش اس کو آپ کیا کریں گے اینڈ سے بھی بند کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو یہاں سے بھی نوڈ لگا لینی ہے اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک بھی کریں اور آپ کو کون سی طرح ٹپ سافتہ مجھے کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا جو بھی آپ کو ٹپ سافتہ اچھی لگی ہو تو پلیز اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیجئے آپ نے اس کو اینڈ سے بھی بند کر لیا ہے سینڈر سے بھی بند کر لیا ہے اور جو فرنٹ پر لاس برش تھا اسے بھی بند کر لیا ہے اچھی طرح مضبوطی سے آپ نے اس کو گرے لگانی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جو اوپر آپ نے تھوڑا سا یہ چھوڑا ہوگا نا کپڑا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی ایک ہینگر لے لینا ہے گھر میں ہینگر ساں کے پلاسٹک کے پڑے ہوتے ہیں آپ ایک ہینگر لے لو اور ہینگر کے اوپر جو باقی کپڑا بچ جائے گا اس کو اس طرح لپیڑ دیں اس کو بھی آپ نے گرہ لگا لی نہیں ہے اور جی اچھی طرح آپ اس کو بند کر لیں تاکہ جو ہم نے اوگنائزر بنایا ہے تو اس میں سے کپڑے ہمارے اچھی طرح اوگنائز ہو جائیں ایک اسے کو اسی طرح آپ نوٹ لگا دو گے اور اس کے بعد جی اگلی جو دوسری سائیڈ ہے اس پہ بھی آپ اسی طرح نوٹ لگا دو گے اکثر کیا ہوتے جن گھروں میں علماریاں نہیں ہوتی کپڑوں کی یا صندوق یا سوٹ کیس وغیرہ نہیں ہوتے جس پہ وہ کپڑے سمیٹ کر رکھ سکیں تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس طرح ہینگر وغیرہ میں کپڑے ٹانگ کر رکھتے لیکن ہینگر میں ایک ہی سوٹ آتا ہے آپ اگر اس کے ساتھ تیٹ بریش اس طرح ہینگ کر دیں گے اس طرح کا ایک اوگنائزر بنا کر تو آپ جی دھیر سار کپڑے ہینگ کر سکتے ہیں آگے ویڈیو میں میں آپ کو کپڑے ہینگ کر کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ دیکھ سکو کہ ہم نے کتنے آسانی سے کپڑے ہینگ کر لیا اچھا دیس اوگنائزر کو ہم نے بنا کر کسی بھی کیل وغیرہ پہ ٹانگ لیجئے اس کے بعد آپ جتنے مرضی ہیں کیونکہ ہینگر میں کیا ہوتا ہے ایک ہی سوٹ ہم بڑی مشکل سے ہینگ کر پاتے ہیں جس میں دبرٹہ شلوار کمیز وغیرہ ہوتی ہے یا پینٹ یا شرٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے ٹراؤزر اپنے شرٹس اپنے پینٹس اور اپنے دبرٹہ سب کچھ کو جی آپ ہینگ کر سکتے ہو ایک ایک برش کے اندر آپ پورا پورا سوٹ پورا پورے اپنی جینز پینٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں اس کو آپ بڑی حسانی سے ہینگ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ جو آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمن باکس میں ضرور بتائی گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لیجئے دیکھیں ہمارا بہت زبرت قسم کا اورگنائزر بن کر ریڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اگر اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ